بھی صورت مسائل کا حل نہیں ہے زیدہ حامل صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں سیند دفاعی تجزیہ کار ان سے کچھ بات کرتے ہیں بہت شکریہ زیدہ حامل صاحب آج کل جو تیکنو کریٹ گورنمنٹ کے حوالے سے باسگشت ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کچھ ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ تیکنو کریٹ گورنمنٹ کا یا وجود یا ان کو عمل میں لانا نہ گزیر ہو جائے فرمائیے گا آپ کو کیا لگتا ہے آئندہ کیا سیٹ اپ کریٹ ہوگا حسان دیکھو یہ بات تو بالکل کلیر ہے کہ آپ نے اسیمبلیاں تحلیل کر کے ایک عبوری حکومت لانی ہے یہ کونسٹیشنل ہے نا جی ہاں لیکن وہ جنرلیکشن 2018 سے پہلے ہے نا جی نہیں لیکن اس سے پہلے اگر حکومت ڈسفنکشنل ہو جاتی ہے حکومت کے سارے اہد اوہدے دار گریفتار ہو جاتے ہیں ان پر کرپشن کے کیسز ہو جاتے ہیں اگر پولیٹیکل گارمنٹ ڈسفنکشنل ہے جیسے اس وقت ہے تو اس صورتحال میں آپ حکومت کو جلدی بھی تحلیل کر سکتے ہیں اور اس وقت کیونکہ پاکستان میں ایکنومک اور پولیٹیکل کرائیسس ہے ایک کیاوس مجھ چکا ہے کوئی حکومت نہیں ہے آپ کے پاس دو مہینے سے زیادہ امپورٹ کے پیسے باقی نہیں رہے آپ کا وزیر خزانہ خود اپنے چیک سائن نہیں کر سکتا لیکن ملک کے چیک سائن کر رہا ہے تو اس قسم کے مذہ کاخے صورتحال میں حکومتیں تحلیل ہوتی ہیں آپ چاہے اپنے پول کی ذریعے ہو سٹریٹ ایجیٹیشن کی ذریعے ہو حالات خراب ہونے کی وجہ سے ہو لیکن اگر پارلیمنٹ ڈسکولیفائی ہوتی ہے یا ڈیزول ہوتی ہے تو آپ کو ایک عبوری حکومت چاہیے اور عبوری حکومت پاکستان کی تاریخ میں پہلے بھی ہو چکا ہے کہ یہ الیکٹڈ لوگ نہیں ہوتے سلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں تو جب آپ ایک عبوری حکومت بنائیں گے تو آپ اس میں وہ ٹیکنوکریٹ آپ سے مراد کیا ہے یہ میرے مطلب ہے کہ جب آپ اس وقت پاکستان میں جو کانسٹیوشن ہے جو قانون ہے اس کے تحت آپ کی پولیٹیکل پارٹیز ہی مل کر ایک عبوری حکومت بناتی ہیں لیکن جب پولیٹیکل پارٹیز ہی کرپشن میں انوالڈ ہوں وہی ساری کرپت ہو تو پھر کانسٹیوشنل فیلئر ہوتا ہے پھر آپ ایک ایسی سٹیج پہ آ جاتے ہیں کہ جب آپ چورو اور ڈاکو اور نہل افراد کو کانسٹیوشن تبدیل کر کے پارٹیوں کا اور سب ملک کا وزیراعظم بنانے کی کوشش کرتے ہیں اس صورتحال میں اس کو کہتے ہیں کانسٹیوشنل فیلئر یہاں پہ پھر کوئی تھرڈ فورس کو انٹروین کرنا پڑتا ہے یا وہ سپریم کورٹ ہوگی یا فوج ہوگی اگر سپریم کورٹ نے کیا تو اچھی بات ہے نہیں کیا تو گھنڈا چلے گا پہنچ کا کرنا تو پڑے گا آپ اس طرح کی کرپسی تو لانے کر سکتے جو پارلمنٹ میں ہو رہا ہے سر احمد رضا قصوری صاحب ہمارے صاحب موجود ہے مہارے قانون ان سے بھی کچھ بات کر لیتے ہیں بہت شکریہ احمد رضا قصوری صاحب یقیناً اس وقت ایک تناؤ ہمیں نظر آ رہا ہے ملکی سیاسی صورتحال میں یہ چلی گئی ہیں دیکھئے حسامی بہت سمپل اس کا فارمیولا ہے کہ جب پاکستان کی سپریم کورٹ ان کو کنوکٹ کر دیتی ہے ڈسکولیفائے کر دیتی ہے اور اس کے باوجود ان کی حکومت ہے اور اپنی ڈسکولیفیکیشن کو بچانے کے لیے ملک کا عائن تبدیل کر رہے ہیں اور اتنی شرمناک تبدیلیاں کر رہے ہیں کہ دنیا کا کونسٹیوشن کوئی ریاست اسے قبول نہیں کر سکتی اور ملک میں اکنومک کولارٹس یہاں یہ لے کر آ گئے ہیں کہ فائنائنس منسٹر جو اپنے چیک سائن نہیں کر سکتا وہ ریاست پہ 83 ارب ڈالر کا ایکسٹرنل ڈیک ڈال چکا ہے اور امپورٹس ہم دو مہینے سے زیادہ نہیں کر سکتے تو اس کو کہتے ہیں سٹیٹ آف کریش اب آپ بالکل تباہی کے قریب پہنچ چکے ہیں دو مہینے کے بعد آپ نہ امپورٹس کر سکیں گے اپنی کوئی چیز نہ فیول آئے گا اور لٹرلی آپ تنخواہیں نہیں دے سکیں گے سرکاری اداروں کو اور فوجوں کو اور پھر آپ نوٹ چھاپیں گے جب نوٹ چھاپیں گے تو انفلیشن ہوگی دس روپے کی نوٹی سو روپے کی ہو جائے گی اس کو کہتے ہیں کرائیسس اگر فوج تماشاں دیکھتی رہے سپریم کورٹ تماشاں دیکھتی رہے تو پھر آپ کو وہ الفاظ یاد کریں آپ جو چیف نے چینل باجوانے کراچی میں کہے تھے بزنس کانسل کو مخاطب کر کے کہ سوویٹ یونین پر کسی ملک نے حملہ نہیں کیا تھا اس کی اکانومی تباہ ہو گئی تو سوویٹ یونین حصے بخرے ہو گیا یہ کنٹیمپریری پولیٹیکس میں ہمارے سامنے بڑی واضح مثال ہے اس پاکستان میں تو چلو جنگ ہوئی تھی آخر میں سوویٹ یونین پر تو کوئی جنگ نہیں ہوئی تو اب پاکستان کو وہ اس فورت اور فس جنریشن وار میں اس جگہ لے آئے ہیں کہ جب بغیر جنگ کیے ایک سٹیٹ کلاپس ہو رہا ہے یہاں پر انٹروین کرنا پڑے گا فوج کو یا سپریم کورٹ کو سپریم کورٹ کا موڈ نہیں لگ رہا مجھے